ایک قطعہ معلوم کے لی ملادہ فرما لے اس کے بعد بہت اختصار سے وہ تازے تازے زیارت کر کے تشریف لائے تھے جب ان کو آرڈ اٹیک ہوئے جیسا کہ مجھے بتائے گیا ہوں کہ ساتھ لے کر گئے ہیں دنیا سے سیدہ کی دعا وزیر حسین ساتھ لے کر گئے ہیں دنیا سے سیدہ کی دعا وزیر حسین اور جنت شاہ کرولا میں ہیں زائر کرولا وزیر حسین ایک سلوات بھیجیں برمverts بلہ ہمارہ ہے کہ کربولا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراخ جب کوئی توفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراب جب کوئی توفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا اور ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو اصال ایکل چلیں یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو اصال ایکل چلیں کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراب جب کوئی توفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا امدلہ حرمائے کہ ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے دیکھیں گا لڑ لے بھائی کہ ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا ہے درنے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا ہے درنے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناو جب کہہ دیا ہے درنے خدا ہے تو خدا ہے اور یہ بھی قطعہ ملاحظمائے جیسا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ غیبت اور جھوٹ سے آشنا ہے زبان ہر وقت اسے محصوب رہتی تو اثر دعا میں آئے کہاں سے قبول کیسے ہو بس وہ مضادہ فرمائے ہیں کہ دعا میں اثر کہاں سے آتا ہے مضادہ فرمائے ہیں کہ نجف میں مہوے عبادتیں عرش والے بھی اثر صاحب کہ نجف میں مہوے عبادتیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہیں اور کوئی قیام میں ہیں نجف میں مہوے عبادتیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول ہے نجف میں مہوے عبادت ہے ہر شوالے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے میں گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے گناہگار ہوں گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے اور یہ بھی قطع مضارمائک ہے جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں عطائے آل محمد کی کوئی حدی نہیں بس زمین مانگو تو یہ آسمان دیتے ہیں عطائے آل محمد کی کوئی حدی نہیں جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں عطا آل محمد کی کوئی حدی نہیں زمین مانگو تو وہ آسمان دیتے ہیں زمین مانگو تو وہ آسمان دیتے ہیں اور ہمیں ملا ہے مکمل غدیر سے اسلام ہمی وہ ہیں جو مکمل ازان دیتے ہیں ہمیں ملا ہے مکمل غدیر سے اسلام جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں عطا آل محمد کی کوئی حدی نہیں زمین مانگو تو یہ آسمان دیتے ہیں ہمیں ملا ہے مکمل غدیر سے اسلام ہم ہی وہ ہیں جو مکمل ازان دیتے ہیں ہم ہی وہ ہیں جو مکمل ازان دیتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمتِ معبود کا موسم نہیں دیکھا ہم جیسے گناہگاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمتِ معبود کا موسم نہیں دیکھا دوزخ سے ڈراتے ہو ازاداروں کو وائز اندھے ہو کبھی آکھ پا ماتم نہیں دیکھا دوزخ سے ڈراتے ہو ازاداروں کو وائز دوزخ سے نراتے ہو عزاداروں کو واحض اندھے ہو کبھی آگ پا ماتم نہیں دیکھا اب میں ایک قطع آخر میں پڑھ رہا ہوں زاکر نائق ملون سے متعلق ملہدہ فرمائے لیں بہت بڑا یزید کا حمدد ہے ملہدہ 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 کہ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں حسینیت کا مگل دب دبا یہ کہتا ہے کلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں حسینیت کا مگل دب دبا یہ کہتا ہے حسینیت کا مگل دب دبا یہ کہتا ہے کلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں ازاد اس مجلس کے فوراں بعد ہمارے مہمان نحا خان مظلوم کربلا عشر اصری صاحب جو نجیب آباد سے تشریف لائیں بجنو سے تشریف لائیں وہ اپنے مخصوص انداز میں نحا خانی فرمائیں گے اور ہمارے مقامی مشہور معروب نحا خان جناب رزوان دانش صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں وہ بھی نحا پیش کریں گے فیلحال میں بہتی عدب و احترام سے درخواست بزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب کے علیہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رون و غفروتے میں بھر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں باواد بلند نہ رہے سلوات